ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سو دس اس گورو سو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سو دوستو آج ہم بات کریں گی کی اسٹریلیا کی پی آر ہے کیا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے مجھے سوال آتے ہیں کی وہ اوور سیز میں ہیں انڈیا میں ہیں نیپال میں ہیں پاکستان میں یہ کہیں بھی ہیں مطلب تو وہ پوچھتے ہیں کی وہ اسٹریلیا میں ورک پرمٹ پہ یا کسی اور ویزا پہ کیسے آ سکتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس دس سال کا کسی بھی سکل آکوپیشن میں ایکسپیرینس ہے چاہے وہ ٹریڈ مین ہے چاہے وہ کسی کوئی انہوں نے بیچلر یا ماسٹر کی ہوئی ہے چاہے وہ انجینئر ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہیں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کی وہ اسٹریلیا ورک ویزا پہ یا کسی اور ویزا پہ کیسے آ سکتے ہیں سو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی اسٹریلیا آپ کیسے آ سکتے ہیں کیا پرسیس ہے ایکچول دوستو اسٹریلیا آنے کا پرسیس جو ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ اسٹریلیا کے کافی طرح کے الگ الگ سب کلاس ویزا ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے جانا ہوگا اور اسٹریلیا کی پی آر کے لیے کیا الیجی بلٹی آپ کو میچ کرنی پڑے گی کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کے آگے کیا پرسیس ہے تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اگر آپ اسٹریلیا آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہونے والی ہے سو آپ ویڈیو کو سٹارٹنگ سے لے کے انٹ تک جرور دیکھنا سو دوستو ایک جروری بات اور آپ کو کہنا چاہوں گا کی میرے چینل پر میں نے کل دیکھا کی میرے چینل کا نام ہے دیسی ویلٹ تو دوستو سیم لوگو لگا کے کسی اور پرسن نے ایک چینل کریٹ کیا ہے اور میرے جو ویورز مجھے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں تو اس میں وہ بندہ ریپلائی کر رہا ہے سو بی اویر دوستو دوستو کیونکہ اسٹیلیا کیا سارے ورلڈ میں کافی سپیم چل رہے ہیں فراڈ ہو رہے ہیں سو دوستو آپ تھوڑا سا آویر رہیں سترک رہیں اس معاملے میں چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کی اسٹیلیا میں کون کون سے ویزہ ہیں اور ان کے لیے کتنے پوائنٹس ہیں اور کیا لیجیبیلٹی ہے کیا پرسیس ہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں جی دوستو میں نے اپنے یہاں سسٹم پہ اسٹیلیا کا پی ار پوائنٹ کا کلکولیٹر کھولا ہوا ہے اور جس میں وہ بہت ایسا کہہ لو کی جو پاپلر ویزہ ہیں جس پہ عام طور پہ لوگ آ رہے ہیں تو وہ ویزہ کون سے ہیں سب سے پہلا جو ویزہ ہے وہ ہے بہینس کلاس اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے لیے انڈیا سے بہت کم لوگ ہو پاتے ہیں انڈیا سے پاکستان سے شری لنکا سے کہیں سے بھی بہت کم لوگ بہت بہت کم ریشو ہے اس کی تو باقی جو پاپلر ویزہ ہیں ان کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے سکلڈ انڈیپینڈڈ ویزہ ہے سب کلاس ون ایٹ نائن ون ایٹ نائن سگرین پہ بھی آپ دیکھ لوگے دوسرا ویزہ ہے سکلڈ نومینیٹر ویزہ سب کلاس ون نائن زیرو دوستو جو سب کلاس ون ایٹ نائن ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو انوائٹ کرتی ہے آپ کے پوائنٹس کے بیس پہ اور جو لیجیبیلٹی ہیں وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں جو سکلڈ نومینیٹر ویزہ ہے یہ آپ کو سٹیٹس انوائٹ کرتی ہیں اور اس کے آگے جو آج کال کافی ٹرینڈنگ اور پاپلر ویزہ ہے سکلڈ ریجنل ویزہ جو جو کی سب کلاس 491 ہے سکلڈ ورک ریجنل ویزہ جو کی سب کلاس 491 ہے اور زیادہ تر آج کے ٹائن پہ جو لوگ اسٹیلیا میں ہیں آن شور ان کو بھی اس ویزہ کا انویٹیشن سب سے زیادہ مل رہا ہے اور جو لوگ آف شور ہیں ڈیو ٹو دہ کوویڈ نائنٹین آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آف شور کے لیے بہت ساری سٹیٹس نے کیا اوورال ساری سٹیٹس نے بند کیا ہوا تھا بہت ریسینٹلی کچھ سٹیٹس دوارہ آف شور لوگوں کے لیے بھی آککوپیشن ڈسٹ میں جو کچھ آکوپیشن ڈالی ہوئی ہیں اور کافی انوائٹ بھی گئے ہیں سو دوستو یہ تھے ویزہ کے سب کلاس جو میں نے آپ کو بتائے سب کلاس 189 سب کلاس 190 سب کلاس 491 یہ تین ویزہ ایسے پاپلر ویزہ ہیں جن ویزہ پہ آپ ان کی eligibility جو ہے وہ complete کر کے اسٹریلیا آ سکتے ہیں وہ بھی پی آر سو دوستو ان ویزہ کی کیا requirements ہیں وہ ہم جانتے ہیں next step میں چلیے دوستو اس میں سب سے پہلے میں جو ویزہ ہے وہ ہے سب کلاس 189 تو اس کے لیے آپ کو کیا eligibility complete کرنی پڑے گی سب سے پہلے دوستو سب کلاس 189 189 کے لیے کیونکہ یہ سارے ویزہ جو ہیں point base ہیں تو اس کا جو minimum points ہیں 65 تو minimum 65 points آپ کے خود کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو کوئی جو government ہے federal government ہے وہ invite کرے گی سب سے پہلے آپ کے پاس 65 points ہونے چاہیے یہ calculator کا link میں description میں لگا دوں گا آپ وہاں سے اٹھا کے calculate کر سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے پہنچ بنتے ہیں اور دوسرا آپ کو federal government invite کرے گی تیسرا آپ کے پاس positive skill assessment ہونی چاہیے اور چوتھی بات آپ کے پاس six each pte میں یا eyelets میں ہونے چاہیے یہ تھی بات سب کلاس 189 جس میں یہ چار چیزیں complete کر کے آپ اپنی پی آر apply کر سکتے ہیں سو دوستو نیکسٹ ویزا ہے سب کلاس 190 سو دوستو یہ جو ویزا ہے میں نے آپ کو بتایا skilled nominated ویزا اس میں بھی دوستو آپ کو 65 points minimum چاہیے جس میں 60 points آپ کے خود کے ہونے چاہیے مطلب 60 points آپ کے خود کے اور 5 points سرکار کی طرف سے آپ کو ملیں گے اور اس میں دوستو آپ کے پاس 60 points خود کے اور آپ کو کوئی state invite کریں تو آپ کے state invitation کے 5 points اور اس کے آگے آپ کے پاس انگلیش 6 each ہونی چاہیے پی ٹی یا آئیلٹس میں اور چوتھا آپ کے پاس positive skill assessment ہونی چاہیے دوستو یہ چار چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جس میں آپ کے پاس 60 points خود کے اور 5 state کے ملا کے total 65 points skill assessment اور 7 میں english 6 age یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے پھر آپ اس ویزا کے لیے eligible ہیں دوستو next ویزا جو ہے دوستو وہ ہے subclass 491 دوستو یہ ہے skilled work regional provisional ویزا دوستو یہ pathway to PR ہے اس میں دوستو 65 points total ہونے چاہیے جس میں 50 points minimum آپ کے خود کے ہونے چاہیے اور جو state آپ کو invite کر رہی ہے 15 points آپ اس کے claim کر سکتے ہیں total بن گئے 65 اور آپ کے پاس positive skill assessment ہونی چاہیے اور اس کے آگے 6 each ویسی جیسے باقیوں ویزا میں 6 each پی ٹی یا آپ کے پاس پاس ہونی چاہیے پھر آپ ان سب ہی ویزا کی جو criteria ہے اس کو میٹ کر پائیں گے دوستو دوستو یہ ہے اسٹیلیا کی پی آر آپ کسی بھی چکر میں مت فسیں کوئی بھی آپ کو میس گائیڈ کر دے کہ آپ ایسے نہیں تو ایسے آ سکتے ہیں دوستو پی آر اگر آپ نے وہاں سے آنا ہے یا pathway to پی آر جیسے کی 491 ویزا ہے اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کے پاس سب سے پہلے skill assessment ہونی جروری ہے چاہے آپ کے پاس کتنے بھی سال کا experience ہو آپ کسی بھی profession میں ہو آپ کی education اور آپ کا workspace دونوں میچ کرنے چاہیے یا relevant ہونے چاہیے اور اسٹیلیا میں skill assessment کے لیے بہت ساری bodies ہیں تو وہ الگ-لگ جیسے کوئی skill ہے کسی کوئی welder ہے کوئی electrician ہے کوئی plumber ہے کوئی ڈیزل مکینک ہے کوئی شیف ہے تو ان کے لیے الگ bodies ہیں engineers ہیں ان کے لیے الگ body ہے کوئی اور آپ کی education اس کے لیے سب کی الگ-لگ requirements اور کتنے سال کا experience وہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا الگ-لگ occupations کے لیے کتنا آپ کے پاس experience ہو اور آپ کی education ہو profession میں تب آپ اپنی positive skill assessment دوستو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا اور اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں چھوڑ سکتے ہیں نئی ویڈیو میں اور اگر آپ مائیگریشن agent کے ساتھ tie-up کرنا چاہتے ہیں اپنی profile کو لے تو مائیگریشن agent سومیت کمار آپ نے دیکھا ہوگا چلیے دوستو ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک شکریہ تینکیو دوستو تینکیو دوستو تینکیو دوستو